السلام علیکم ویئرز کیسے آپ لو انشاء اللہ تعالیٰ بلکل خیریت سے ہوں گے ویئرز آج میں بنا رہی ہوں آلو کے پراتھے تو آلو کے پراتھے کے لیے جلدی سے انگیرین نوٹ کر لیتے ہیں یہ میں نے لیا ہے ڈیڑھ کلو آٹا ہے اور دھائی چمچ نمک دو کلو آلو ہیں ایک پاؤ گھی ہے اور وائل بھی لوں گی اتنا ہرہ دنیا ہے اتنی حریم درچ ہیں یہ دیکھئے اور دھائی چمچ یہ نمک ہے یہ میں اس میں ڈالوں گی بھرتے میں تین چمچ پسی لال مرچ ہیں دو چمچ پسا زیرہ ہے اور دو چکن کیوب ہیں دیکھئے ویئرز میں اس کا بھرتہ اس طرح خاص سے اچھی طرح سے بنا لوں گی جتنا باریک ہو سکے گا اتنا باریک بہت زیادہ باریک بھی نہیں کرتے پھر جو پراتے ہیں وہ بہت اندر سے چکنے چکنے مزیدار نہیں ہوتے تو اس کو میں باریک کر لوں گی خاص سے جتنا بھی ہو سکے گا اور اس کو باریک کر کر اس کے اندر میں ڈال دوں گی یہ چکن کیوب دیکھئے اس کو میں اس طرح توڑ دوں گی اس میں چکن کیوب آپ ضرور ڈالیے گا اس سے بہت ہی مزیدار اس میں ٹیسٹ اور فلیور آ جاتا ہے اور بہت ہی اچھا لگتا ہے کھانے میں اچھا جی ساتھ میں میں ڈال دوں گی یہ زیرہ جو میں نے باریک کر لیا ہے بہت باریک پاورڈر نہیں بنایا ساتھ میں میں ڈال دوں گی یہ چلی پاورڈر کیومن سیڈز کو میں نے کرش کر لیا تھا چلی پاورڈر ڈال دیا اور یہ سالٹ یہ ساری چیزیں ہو گئیں اب یہ ہری مرچ اور ہرہ دنیا کٹ کر اس میں ڈال دوں گی وہ بھی اب ابھی دیکھ لیجے یہ ہری مرچ کٹ گئے ہے اب میں ہرہ دنیا بھی اس میں اسی طرح باریک کٹ دوں گی یہ ریکھیں یہ سارا میں نے کٹ دیا ہرہ دنیا ہری مرچ اور اب میں یہ سارے جو میں نے آلو ہبال کر رکھتے ہیں وہ سب اس میں کر دوں گی مکس اور پھر اس کو میں ایک طرف رکھ دوں گی اور آٹا گون دوں گی وائل پوٹیٹو ریڈ چلی پاورڈر کیومن پاورڈر سالٹ گرین چلی گرین کوریینڈر اچھا ویورز اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ میں نے بہت زیادہ اس میں مرچ ہو جائے گی تو آپ اگر آپ کو یہ زیادہ لگ رہی ہے تو آپ لال مرچ ہری مرچ اور نمک نمک بھی اگر آپ کو تیز لگ رہا ہے تو یہ تینوں چیزیں آپ کم کر دیجئے اور اگر صحیح ہے تو ٹھیک ہے اور اگر آپ کو کم لگ رہا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ اور بڑھا دیجئے جیسا آپ کو پسند ہو کم زیادہ مسالے آپ کر سکتے ہیں دیکھیں ویورز یہ ہو گیا ایسا ہی آپ بنائیے گا اور اب میں آٹا گون لیتی ہوں آٹے میں دیکھیں یہ میں نمک ڈال دیتی ہوں ون ون این ہاف کجی فلور این ٹو این ہاف سپون سالٹ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کتنا لگتا ہے یہ میں نے آدھا لیٹر لیا ہے اور جتنا بھی پانی اس کو گوندنے میں لگے گا یہ تو پورا میں ڈال دوں گی اس میں اور جتنا بھی اور چاہیے میں دکھاؤں گے ایک اور یہ بھر لیتی ہوں ایک آدھا لیٹر اور لے لیا ہے میں اس کو گوندوں گی جتنا بچائے گا وہ میں آپ کو لکھاؤں گی کہ کتنا پانی اس میں اور یہ میں نے ایک پاؤں گوند لیا ہے اور یہ دیکھئے ایسا آٹا ہے اور بہت سے لوگ بہت نرم آٹے کی روٹی بناتے ہیں بہت سے لوگ سخت آٹے کی بناتے ہیں وہ آپ کو پانی کرتا ہے جیسا بھی آپ کو اچھا لگ ہے جس جو آپ کو کمفرٹے بھی لوگ جس طرح روٹی بنانا ویسا ہی آٹا آپ گوندئے گا یہ میں نے ایک لٹر پانی لیا تھا اس میں سے اتنا بچ بھی گیا ہے اور یہ دیکھئے میں یہ اس میں رکھ لے دال دیتی ہوں اور یہ میں نے ایک پاؤں خوش کاٹا بچا لیا ہے خوش کی جس کو ہم کہتے ہیں اس میں میں کر کے بناوں گا دیکیوز یوں کر کے ہم اس میں ہاتھ لگا کے اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارے ہاتھ میں آٹا چپ کے نہیں اب میں آپ کو پراتا بنانا فٹا فٹ سکاتی ہوں یہ ہمارا جو ہے اس کو سمجھے کہ آپ یہ ہمارا ہے کیا کہتے ہیں اس کو پیزا دیسی پیزا ہے یہ ہمارا کیونکہ ہر گھر میں بنتا ہے اور ہر پاکستانی اس کو بہت زیادہ شخصے کھاتے ہیں سب کو بنانا آتے ہیں لیکن ہر گھر کا کہانا بنانے کا طریقہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہ میں چار بناوں گی ایک ساتھ چار پیڑے بنا لوں یہ دیکھیں اتنے بڑے بڑے اس طرح کر لیا ہے اور یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے یہ کس طرح کیے ہیں اس طرح اس طرح کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو روٹی میں تھوڑا سا وہ دیر لگتی ہے بنانے میں یہ دیکھیں یہ اس طرح سے اور اب میں یہ چاروں بناوں گی روٹیاں روٹیاں منا کر میں آپ کو بکھاتی ہوں میں زرہ خشکی کھوڑی کم ہی use کرتی ہوں بہت زیادہ نہیں use کرتی کھوڑی 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 کھانے کی بہت بڑے بڑے بنائیے اگر آپ تھوڑے بنانا چاہیں تو چھوڑے بنائیے یا جیسے میں یہ میڈیم سائز کے بنا رہی ہوں ایسے بنائیے جیسے بھی آپ کو اچھے لگیں یہ میں چاروں روڈیاں بنا لوں گیا اور اس کے بعد میں آپ کو فری کرتے اس کو لکھاؤں گی یہ دیکھیں میں نے چاروں روڈیاں پکا لی ہیں اور یہ دیکھیں اب میں اس کو اس طرح بناؤں گی آپ دیکھیں گا سب سے پہلے میں لگاؤں گی اس میں یہ دیکھیں اپنے یہ پانی لیا میں نے یہ دیکھیں پانی اس کو میں نے ایسے فنگر ڈپ کی اپنی اور اس کے یہاں پہ کناروں پر میں یہ گیلا کر دوں گی اس کو یہ کر دیا میں نے اور اب اس کو میں اس طرح سے اس کو تھوڑا سا میں ڈالوں گی یہ گھی بہت زیادہ نہیں ڈالوں گی بہت چکنے میں ہو جاتے ہیں بہت چکنے پر آٹے بھی آپ نے نہیں بنانا کینکہ وہ بہت زیادہ پھر دل پر بیٹ جاتے ہیں اور بجا ہے اس کے کہ آپ کو مزہ آئے اور آپ کو تو بہت خراب ہونے لگتی ہے اس لیے نور مل اپنے بنانے اور یہ دیکھئے میں یہ اس میں اس طرح رکھ دوں گی ایسے پورے میں پھیلا دوں گی اور اب اس کے اوپر یہ جو ایک اور روٹی ہے یہ میں اس کے اوپر اس طرح رکھتوں گی اس کے اوپر اس طرح سے آٹا ہم اس لیے لگاتے ہیں تاکہ یہ جو ہم اوپر سے اس کے روٹی رکھیں یہ اس میں اچھی طرح سے اس میں جوڑ جائے جوائنٹ ہو جائے گی اسے سے اس لیے ہم لگاتے ہیں یہ آٹا اور اب میں تھوڑا سا یہاں پہ ڈالوں گی یہ کشکی اور اس کو ایک اورٹر سا بھیل دوں گی بڑا چھوٹا جس طرح میں نے آپ کو بتایا آپ اپنی مرجس سے اس کو رکھ سکتے بہت بڑا میں نہیں رکھوں گی بس یہ دیکھیں اور اب میں چھولا جلا دوں ذرا آن کر دی اور اس کو بھی میں ہائی ویٹ پر ہی گرم کروں گی جب یہ گرم ہو جائے گا تو پہر میں اس کو پر آٹھ لڑا دوں گی اس کو کیسے کہتے ہیں یہ ہم نے گیلا ڈالیا ذرا سا یوں لگا دیا اب بھی یہ سرخ ہو جائے گا اس کا مطبع یہ گرم ہو گیا دیکھیں مرز یہ ہو گیا ہے اور اب میں ڈال دوں گی یہ پر آٹھا اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم دو طرح سے میں آپ کو پر آٹھا بنانا سکھاؤں گی ایک تو یہ والا طریقہ ہے اور دوسرا طریقہ ہے وہ بھی ابھی دکھا دوں گی آپ کو یہ دیکھیں اب میں اس کو پر لڈ دوں گی یہ میں نے پر لڈ دیا اور اب اس میں میں پوری طور پر گھی ڈال لوں گی وائیل میں میں دو تین پر آٹھے بناؤں گی کیونکہ میرے حزبند جو ہیں وہ گھی میں نہیں کھائیں گے تو ان کو میں وائیل میں بنا دوں گی اور با quite جو بچے ہیں وہ گھی میں کھا لیں گے تو ان کو یہ گھی میں بنا دوں گی فراٹا جو ہے گولڈن براؤن ہونے چاہیے جلنا نہیں چاہیے کچھا نہیں رہنا چاہیے اور شکل اس کی بہت زیادہ خوبصورت لگنی چاہیے وہی کھانا مزیدار ہوتا ہے جو خوبصورت بھی ہو مزیدار وہی لگتا ہے جو خوبصورت ہو تو کوشش کیجئے کہ خوبصورت بھی بلیں اور ساتھ میں مزیدار بھی دیکھئے میں نے کتنا کم گھی لگایا نا بہت زیادہ گھی میں نے نہیں لگایا تو کم بھی میں ہی بنانے کی کوشش کیجئے آپ بھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وائل ہو گھی ہو یہ بہت مقصان دیکھ چیز ہوتی ہے اب میں فلیم لو کر دوں گی ٹھوڑے یہ دیکھئے لو کر دیں دیکھئے ویورز یہ بن کر ہو گیا ہے بہت ہی خوبصورت پراتا تیار اور یہ میں نے نکا اٹھا کر اس پر لگ دیا یہ دیکھئے یہ بن گیا اب میں اس کو کر دوں گی آف اور دوسرا پراتا آپ کو بنا کر دکھاتیوں دوسرے طریقے سے دوسرا پراتا میں کس طرح بناوں گی وہ یہ دیکھئے اس میں بھی میں اسی طرح سے لگاؤں گی یہ سب کچھ وہی ہے بس اس کا شیو میں چینج کر دوں گی دوسرے شیو میں اور تھوڑا ایزی بھی ہو جائے گا وہ بس یہ دیکھئے اب اس میں میں ڈال دوں گی تھوڑا سا جس طرح اس میں ڈالا تھا اس طرح اس میں بھی میں ڈال دوں گی یہ پوڑا سا گھی یہ دیکھئے گھی بہت سے لوگ اندر نہیں ڈالتے ہیں اگر آپ نہیں ڈالنا چاہئے تو آپ بھی نہیں ڈالیے گا اچھا دوسرا کہتا ہے ایک اور یہ کہ اگر آپ کو چکن کیوب اچھا نہیں لگتا تو پھر آپ وہ نہیں ڈالیے گا کیونکہ بہت سے لوگوں کو چکن کیوب پسند نہیں ہوتا میرا بھائی ہے اگر اس کو پتا بھی نہیں ہو کہ اس میں ہم نے چکن کیوب کسی چیز میں ڈالا ہے تو وہ جب کھاتا ہے تو فوراں کہتا ہے اس میں چکن کیوب ڈالایا ہے میں نہیں کھا رہا مجھے یہ بھی پسند نہیں ہے تو اگر پسند نہیں ہو تو چکن کیوب نہیں ڈالیے اب یہ میں اس میں لگا کر دکھاتیوں آپ کو تو ویوز یہ جو چکن کیوب ہے یہ ہے اپشنل تو آپ ڈالیں یا نہ ڈالیں ضروری نہیں ہے اس کو ڈالنا یہ دیکھیں ایک میں یہ اس طرح سے بنا دوں گی دو شکل کے میں نے پراتے بنا کر آپ کو دکھا دیئے یہ دیکھیں اس کو اٹھاؤں گی میں اوڑا سا یہاں پہ خشکی لکھاؤں گی اور اس کو اس طرح میں کر دوں گی اور فلنگ آپ کی مرضی ہے زیادہ بھریں یا کم جتنا آپ کو زیادہ زیادہ اگر اچھا لگتا ہے تو زیادہ زیادہ رہی اور اگر وائز کم اگر ڈالنے ہیں یہ دیکھیں یہ ہو گیا یہ دو طرح کے پراتے یہ میں اس نے ساف کر رہی ہوں کہ اس میں اگر یہ جل جائے گا تو یہ جلا جلا پراتے میں جلا نائسوس ہوگا جب ہم کھائیں گے اس نے میں نے یہ آٹا یہاں گر گیا تھا اس کو میں نے ساف کر دیا اور وہ سیم طریقے سے بنے گا یہ بھی بس یہ ہے کہ اس کا شیب اس طرح کا ہے اس کا اس طرح کا تھا اور اس میں فوری طور پر اس لیے میں ڈالنوں گی یہ گھی اچھا جی اور اگر آپ گھی نہیں کھانا چاہتے تو صرف وائل میں بھی آپ بنائیں گھی بھی خوال قریب بھی نہیں لائیں اس کے وائل میں بھی اتنے ہی اچھا بنائے گا جتنا یہ گھی میں بن رہا ہے موسیقی 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 بس جی یہ بھی بن کر ہو گیا ہے تیار اور یہ بھی میں نکال لوں گی یہ دیکھئے یہ دونوں طرح کی ہو گئے نہیں دیکھئے دیکھئے ویرز یہ میں نے بنا دیئے ہی پراتے ایک ہی پراتا ہے لیکن میں نے دو شکل میں بنا دیئے اس کو ایک یہ والی شیپ میں بنا دیا اور ایک یہ والی شیپ میں بنا دیا تو پلیز بنائیئے کہ لائیئے بہت ساری دات پھائیئے اپنا خیال لکھئے گھر والوں کا اپنے بیرس کا خاص خیال لکھئے غریب مستقین کو کبھی نہیں ملائیئے پلیز یہ بات اپنے بچوں کو ضرور سکھائیئے اللہ حافظ